رضا والا بھی کبودر دکھا رہا تھا اس کا انڈا چٹک چکا ہے بچے بعض وقت کینکر میں آ جاتے ہیں مچھروں کی وجہ سے ہینڈ فیڈ جو کرانے کا طریقہ ہے بات صرف یہ کہ یہ کوئی ایک آسان کام لے بڑا مشکل کام ہے جی اسلام علیکم میرے تمام دوستوں میرے نام ہے مویز اشفاق منمولز ورلڈ ویلاغز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈیلی ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاروں لوگوں کو ڈیلی ویڈی اپڈیٹ مل سکے کبودروں کے بارے میں تو کل جو میں نے سٹوری شیئر کی تھی آپ سے وہ جب کبودر باہر سے آتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو کس طرح سے سٹل کرتے ہیں آج کی سٹوری بڑی امپورٹنٹ آیا ہے جب میں یہاں بریڈرز لے کر آیا ہوں پاکستان میں تو سپیسیفکلی جب کوئی ایک بریڈ باہر سے آتی ہے ایک نئی جگہ سے آتی ہے تو اس کے اندر دو چار چیزیں بڑی ڈیفکلڈ ہوتی ہیں ہینڈل کرنا سپیسیفکلی بریڈنگ کے معاملے میں تو ہوا یہ کہ یہ کبودر کیونکہ جس موسم سے آئے ہیں ایران سے وہ بڑا ڈرائے قسم کا موسم ہے اور پاکستان میں آنے کے بعد اس ڈرائے ویڈر کیا سب سے بڑا چیلنج ہے سپیسیفکلی کراچی میں کراچی کے اندر جتنا بھی یہاں موسم چلتا ہے اس میں ہیمریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ہیمریٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بعض وقت ابھی جیسے آج کل کی اگر میں بات کروں تو سکسٹی پرسنٹ سے ایکسیٹ کرتی ہے اور سیونٹی ایٹی پرسنٹ تک رہتی ہے اور یہ کنٹینوز سلسلہ چلتا ہے اچھا جو بریڈنگ کے معاملے میں سب سے بڑا چیلنج ہے کراچی میں جو موسکٹو مچھروں والا سیزن ہے وہ بڑا لمبا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اپریل سے اپریل میٹ کے بعد سے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ جون جولائے تک جو ہے اس کو لے کے جا سکیں یا آپ کے پاس کوئی بہت ہی سپیشل قسم کا ارنجمنٹ ہو موسکٹوز کے لیے جو انیشلی نہیں تھا لیکن اس سال ہم کرنے جا رہے ہیں بچے پروڈکشن میں ہوتے ہیں وہ کینکر اور ان جو بیکٹریل ایشوز ہیں سب سے زیادہ ان سے بچے رہتے ہیں تو میرے پاس جو سب سے بڑا ایشو رہا وہی کینکر کا رہا بہت کوشش کی دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کیونکہ میرے پاس فریکوینٹلی کبوتر آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہر مہینے نیا کبوتر آ رہے ہیں اور نئے کبوتر کو جب آپ لے کر آتے ہیں تو جو سیٹل کبوتر ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ چیلنج ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو آپ یہ کہہ لیں کہ سٹریس میں بار بار دیکھتا ہے نئے نئے کبوتروں دیکھنے کے بعد سٹریس بہت زیادہ لیتا ہے تو آج کی سٹوری میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا اور ان بچوں کو مجھے ہینڈ فیٹ کیوں کرانا پڑا میں ہینڈ فیٹنگ کی طرف کیوں لے کر آیا تو اس کے بارے میں میں آج بات کروں گا بچوں کی پروگریس بھی دکھائیں گے جو بچے اس وقت بہتر طریقے سے پل چکے ہیں جس میں پرابلم ہو رہا ہے ان کی ٹریٹمنٹس کیا چل رہی ہیں تو ساری آج کی سٹوری میں بات کرتے ہیں بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے بعض اوقات کینکر میں آ جاتے ہیں مچھلوں کی وجہ سے یہ جو کاٹنا ہے اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ پرابلم بڑھتا ہے بچوں میں سپیسیفکلی یہ موسکیٹوز کی وجہ سے کراچی میں یہ پرابلم بن رہا ہے یہ میرا موسٹ امپورٹنٹ جو وائٹ پیر آیا تھا کیوان کے پاس سے اس کا ایک بچہ میں بہت مشکل سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کی جو مدر تھی وہ مر گئی اس کو بھی کچھ بیکٹریل ایشو ہوا تھا میں نے بہت کوشش کی اس کو بچانے کی اب میں ان بچوں کو لے کر آ گیا ہوں ہینڈ فیڈ پہ اور ہینڈ فیڈ جو کرانے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ میں ایک ادار باڈل یوز کرتا ہوں جس کو میں نے یہاں سے کٹ لیا ہے اس کے اندر ہم دانہ لال دیتے ہیں اور فرنٹ پہ اس طرح سے ایک بلون سسٹم لگا دیتے ہیں تو اس کے اندر سمپلی پانی انزرٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو فیڈ کرائے جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں کس طرح سے کرتا ہوں اسے یہ موسٹلی آٹومیٹکلی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو دو سے تین دن کے لیے اس طرح سے سٹل کرتے ہیں تو یہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں آپ کو صرف اور صرف ان کو اینیشلی ایک اشارہ دینا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے کس طرح سے اس میں موں ڈالنا ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر فیڈ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی بھی پی رہا ہے اور پھر اسی طرح سے اب یہ دانہ بھی آٹومیٹکلی کھانا شروع ہو جائے گا یہ دیکھئے تو یہ اس کا ایک سمپلی میں نے ایک طریقہ رکھا ہے بعض اوقات جن لوگوں کو یہ چیلنج چل رہا ہے بچوں کو پالنے کے حوالے سے اشیوز ہیں ان کو سیٹل نہیں کر پا رہے ہیں اس سے بھی ایک ایزیسٹ وی ہے اور آگے کیونکہ میں نے پلان ہی یہ کر لیا ہے کہ کوشش کی جائے ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہم ہینڈ فیڈ پر رکھیں اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بڑا ایزی ہو رہا ہے آپ بچوں پر دھیان رکھ سکتے ہیں بچہ کوئی کمزور ہو رہا ہے کوئی کسی کو کوئی کسی بھی طرح کا پرابلم چل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر پرپر طریقے سے جو ہے نا چیک رکھ سکتے ہیں بہت پرپر طریقے سے چیک رکھ سکتے ہیں اس پر اس کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کو بچا سکتے ہیں ابھی تک میں نے کئی بچے اسی طرح ہینڈ فیڈ کے اوپر سٹل کر کے بچائیں آہ لازم میں نے جو اگیاز دوالہ پیر ہیڈکوارٹر پر بھیجا تھا اس کی دونوں فی میلز وہاں مر گئیں وہاں بھی سٹل نہیں ہو سکی وہ کبوتریان تو ان کے دو بچے تفاق سے میں نے جانے سے پہلے ان کے ایک جدر رکھے تھے تو وہ دونوں کے دونوں بچے جو ہیں میں نے آہ ہینڈ فیڈ کے اوپر ہی سٹل کیے اب جو دوسرا ایک چیلنج میں جس پہ لگا ہوں وہ یہ کہ کیا ہم انکیوبیٹ کرنے کے بعد فرسٹ ویک سب سے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ فرسٹ ویک کے اندر ان کبوتروں کو یہ دیکھیں اس کا پورے طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے جو فرسٹ ویک ہوتا ہے اس کے اندر کیونکہ کبوتر کراپ ملک پہ پلتا ہے دانے پہ نہیں پلتا تو وہ ایک چیلنجنگ پوزیشن ہے تو ایک تو یہ دریقے کار ہے جس کو میں خود سے فالو کر رہا ہوں اور میری کوشش ہے کہ میں اب اس میں اگر یہ اوپر اس کے دانے نظر آ رہے ہیں تو میں اس کو ابھی سے ہینڈل کر سکتا ہوں میں اس کے اوپر پنکی کا یوز کروں گا ٹوٹ پیج بھی یوز کر سکتے ہیں دو چار اور میڈیکیشنز بھی ہیں بات جو آسان ہے وہ یہی کہ پنکی کا یوز کریں یا پھر ادرک لیسن کا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبوتر آپ کے سامنے رہتا ہے اور بچے سے زیادہ سے زیادہ بچنے کے چانسز ہوتا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو پروگریس دکھاتا ہوں جو باقی بچے اس وقت نکلے ہوئے ہیں بات صرف یہ کہ یہ کوئی ایک آسان کام نہیں بڑا مشکل کام ہے اور اور ایسی گیم کہ آپ ایک کبوتر باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور ان کو یہاں پر سٹل کرتے ہیں بڑی مہنج چاہیے اس کے لیے بہت ڈیڈیکیشن چاہیے تو پیچھے بیرل آپ پیجنز دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے تو میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جو ریسنٹلی جو بچے تیار ہوئے ہیں وہ کس طرح کے ہیں آنین کبوتروں کی میٹیشن پر بڑی بات ہوتی ہے ابھی یہ کبوتر نکلا ہے چوٹی والا داگ ہے کلر چینج نہیں ہوا بے شک چوٹی والا ہی بچہ نکلا ہے میں آپ لوگوں کو ہاتھ میں پکڑ کے بھی کوشش کرتا ہوں گا میں دکھاؤں یہ دیکھئے یہ بھائی سب آئے ہیں چوٹی والے ٹھیک ہے اور چونج بھی قدرے تھوڑی سی گلابی سی ہے اگر میں پروں شروں کی بات کروں تو پرور بڑے خوبصورت ہے اس کے بہت ہی زبردستیز ہے آنکھیں بڑی شاندار نکالی ہیں اگر میں آپ کو دکھا سکنا تو اب یہ بلکت سفید آنکھ کا یہ اس طرح کا اب میں آپ اسے پیرنٹس دکھا دا ہوں یہ غالباً اس وقت انڈوں پر اس کی ماں موجود ہیں اس کی کوئی چوٹی نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل بھی کوئی چوٹی نہیں ہے اگر میں اس کے آپ کو فادر دکھاؤں یہ موجود ہیں بلکل بھی کوئی چوٹی نہیں ہے نہیں ہے بڑ بچے کے ہے کیوں ہیں وجہ 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 صرف بہت سے جس طرح میں بار بار کہتا ہوں آ رہا ہوں کہ ایران کے اندر جو جو بریڈنگ کرائیٹیریا ہے وہ قطن یہ نہیں ہے کہ کبوتر کو کلر کی بیس پر ملایا جائے وہاں صرف پرفارمنس بیس کے اوپر کبوتروں کو بریڈ کیا جاتا ہے لہٰذا اس کے اندر ایسی چیزیں آ سکتی ہیں دوسری طرف یہ پیر جو تھا جس میں میرا پوچھدار اس کے میں آپ کو بچے دکھاتا ہوں اچھا یہ ایک بڑی مزدار چیز دکھئی ہے ٹھیک ہے اس بچے کا بھی آپ کلر دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں لائٹ ہو جائے بلکل لائٹ ہو جائے یہ رضا والے کبوتروں میں سے یہ رضا کا جو اس فیمیل کو آپ دیکھئے یہ اس کی مدر ہے بیسیکلی دس ون ٹھیک ہے اور یہ اوپر اس کے فادر ہیں جو رضا کے پاس سے میرے پاس میل آیا تھا پورا پیر آیا تھا وائٹ مکوے کا یہ باپ ہے اور یہ ماں ہے اور بچے جو نکلے ہیں اس کے وہ کچھ اس طرح کے ٹھیک ہے یہ بات نہ ہو سکتا ہے لائٹ ہو جائے بٹ یہ ایک اچھی پروگریس ہے اسی کے ساتھ کے ایک بچے کو میں نے ہینڈ پیڈ بھی کرایا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہتر پروگریس ہے اس کی پھر یہ رضا کے وہ جو چھوٹی والے کبوتر تھے یہ میں نے پروپرلی ہینڈ فیڈ کر کے اس کو بہت دانے تھے اس کا بہت برا حال تھا اس کو پروپرلی ہینڈ فیڈ کر کے ہی میں نے میں نے کیا بس اللہ نے سوالا ہے ہم نے کوشش کیا تو کمزور بے شک دیکھتا ہے کیونکہ اس کے پرور صحیح نہیں تھے بٹ سٹل ہیس فائن اب یہ جتنے بھی کبوتر ہیں یہ سارے کے سارے ہمیں بڑا فائدہ دیں گے بریڈنگ کے اس میں کیونکہ ایک بچہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور شروع میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں واو بھائی یہ جو میں آپ کو رضا والا بھی کبوتر دکھا رہا تھا اس کا انڈا چٹک چکا ہے تو واو زبردست تو آج ہوفلی اس کا بچہ نکلنے والا ہوگا ابھی میں نے دیکھا کہ انگلیس ٹپلر کے بھی بچے آئے ہیں مزید بچے بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دو بچے میرے پاس وہاں موجود ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بچے سارے کے سارے آ چکے ہیں ابھی میں نے صرف آپ کو وہ بچے دکھائیں جن کو میں ہینڈ فیڈ کر کے کوشش کر رہا ہوں سٹل کرنے کی یا کوئی نئی چیز ہمارے پاس آ رہی ہے جو نئے پیرز بنے کے لئے آپ کو دکھائے تھے انشاءاللہ وہ بھی بریڈ کریں گے جل سے جل تو ابھی سلتے ہیں دوسرے سیکشن میں اور ادھر چل کے بچوں کا شوق کراتے ہیں زی دوستو یہ ہمارا ایک اور سیکشن ہے اور اس میں ہمارے پرانے بڑے نامور کبوتر جو لوگوں کو میں پچھلے دنوں بھی کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ لوگوں کو کچھ کبوتر جو ہیں وہ نشانی کے طور پر رکھنے ہیں کہ یہاں پاکستانی کبوتر ہوا کرتے تھے تو یہ وہ کبوتر ہیں جو میرے پرانے ہیں سارے کے سارے اور اب ان کا جو کام ہے وہ ایرانی کبوتروں کے بچے پالنا ہے یہ میل میرے پاس بہت شاندار اڑا ہوا ہے تین سے چار بجے تک کیس کی کئی پھڑکیں ہیں بٹ اب یہ ایرانیان کے بچے پال رہے کیونکہ میرے خیال اس سے بڑا شرف ہم اس کو نہیں دے سکتے یہ میرے ان عراقیوں میں سے نکلا ہوا بچہ ہے اس کو بھی فیلال ہم نے کام پر لگایا ہے یہ ہمارے بڑا پیسٹ تھے میں ایسی ایک سرسری سی چیز آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بڑا پیسٹ میں سے ایک نکلا ہوا میل تھا اس کا کام بھی بچے پال رہے ہیں تو میں بھی آپ کو بچے دکھاتا ہوں آئیے ذرا یہ میرے پاس دیکھیں اب فرق دیکھیں ابھی یہ سیزن ہے اس وقت جس میں بچے بہت اچھے کراچی میں پلتے ہیں فور ایکزمپل میں بھی بات کر رہا ہوں ایپریل کے بعد سے تو ایپریل کے بعد سے جو بچے ماشاءاللہ سے نکلے ہیں کوئی اس میں کینکر کا ایشو نہیں ہے کوئی مچھروں کا ایشو نہیں ہے اور یہ دونوں ایرانیان کے بچے ہیں یہ بلیک بھی اور یہ بلیک جو میرے پاس کیوان کے پاس آیا ہوا پیر ہے یہ بیسکلی اس کے دو بچے ہیں جو مجھے پہلے نہیں مل سکے تھے اب ماشاءاللہ سے چار بچے ہیں اس کے بعد میں آپ کو مزید پروگریس دکھاؤں تو آپ کو اور مزا آئے گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اب یہ فرق پڑتا ہے پروپر سیزن کی وجہ سے اب یہ بچہ وہ جو میں نے آپ کو خطنگ ہوما دکھایا ہے اس کا بچہ ہے but you can see کہ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اس کی پروگریس ہے سائز میں ہیلتھ میں پرو میں ماشاءاللہ سے بہترین جیسے کہتے ہیں کلر میں بہت خوبصورت ہے تو یہ ہوما کا بچہ ہے ہوما کے اس سے پہلے دو جو بچے آئے ہیں وہ بلکل خطنگ کلر کے ہی ہیں تو it's very good یہ بہت اچھی پروگریس ہے ماشاءاللہ سے اس کے بعد جو ہمارے ببر شیر ہیں بٹیرے صاحب ان کے بھی تو بچے دکھائیں آپ کو جو ہمارے ببر شیر بٹیرہ جو میں نے last time آپ لوگوں شوق کروایا تھا یہ ایک بچہ اس کا اس کلر میں ہے ایک دارکر ورجن میں کل گروپ میں ایک صاحب کر رہے تھے آرگیومنٹ کے لائٹ کلر کے کبوتروں میں اس طرح کے دارک کیسے نکل سکتے ہیں تو وہ اس کے پیرنٹس کا وہ کروا چکا ہوں بڑے اچھے سے کروا چکا ہوں تو بات یہ ہے کہ جو یہ پینتس والے چھاپدار ٹوپی والے یہ جو بھی کلر ہیں ان کا جو بیس ہے وہ چھپ رہے ہیں ایرانیان ریڈ بلیک دونوں کلرز میں تو جب ان کے بچے نکلتے ہیں تو اس میں یہ کلر آتا ہے بعد میں وہ بعض اوقات ساپ سترے ہو کے صرف اور صرف ٹوپی والے رہ جاتے ہیں تو اس سے گوڈ پروگریس یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے بچے پل رہے ہیں تو یہ سارا کا سارا اس کا اچھا ہے ابھی ماشاءاللہ سے یہ دو بچے مزید آ گئے ہیں لائٹ تھوڑی سی کم ہے حالکہ یہ اسی اراکی کے نیچے پالے جا رہے ہیں تو ایرانیان 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 تو جو میرا فرسٹ فوکس ہے وہ یہی کہ میں ایرانیان کے اوپر کام کروں تو اب جو بچے ہیں اس سیزن میں سیزن میں بیسٹ ہوتی ہے تو میں سب کراچی والوں کو سجیس کروں گا کہ آگست تک منڈ کے بریڈنگ کریں چلو بھئی یہ بھی زبردست ہوگیا ہے باجرہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ پروپر طریقے سے سوک چکا ہے اب اس ٹائم ہے کہ ہم اسے شفٹ کریں باکس میں تاکہ پھر اس کو ہم یوز کر سکے اور اگلے باجرے کو دھویں تو چلے آئیے ابھی چلتے ہیں ہم اپنے کٹ سیکشن میں اور ایک آپ کو میں بہت ہی خوبصورت کموتر اس میں دکھانے والا ہوں مجھے نہیں پتا کون سے پیر سے نکلا ہے کیونکہ میں نے کچھ انڈے جو تھے وہ گھمائے تھے بٹ اس میں دو بچے آئے یہ بھی دیکھیں ابھی ریسنٹ پچھلے منت کے پلے ہوئے بچے ہیں زبردست بچے ہیں اس میں اگر آپ فرق دیکھیں گے دوسروں میں تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا تو یہ آپ کے سامنے بہت ہی حسین بچے ہیں ماشاءاللہ سے اس کو پوچھدار کہتے ہیں پوچھدار کلر میں آیا ہے ساتھ میں جو اس کے فیمل ہے یہ تھوڑا سا ریڈس چھابدار کلر میں ہے تو بہت زبردست بچے ماشاءاللہ سے لاس منت سے نکلنا شروع ہوئے ہیں یہ بچہ جو ہے یہ ہومہ سے نکلائے اب یہ اس سے پہلے والے منت کے ہیں تھوڑے سے بیگ بچے ہیں یہ سب ہینڈ فیڈ پلے ہوئے بچے ہیں یزدوالوں کے جو میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس دونوں فیویلز مر گئی ہیں بٹ اس کے بچے جو ہیں یہ سب میں نے ہینڈ فیڈ کر آئے تو دے سیمز کوائٹ بیٹر بہتر ریزلٹ رہا ان کا دس اس اگین فرم ہومہ جس کا بھی میں نے ایک وائیڈ بچہ دکھایا آپ کو تو ابھی تک میرے پاس اس کے چار بچے نکلے ہیں چاروں کے چاروں اسی کلر میں یہ اس سے پہلے نکلا تھا بہت مشکل سے سیٹل ہوئے ہیں کبوتر بہت مشکل سے سیٹل ہوئے ہیں کیونکہ یہ بھی تقریباً مرنے والے حالت میں آ چکے تھے بچے تو یہ بہت مشکل سے کچھ بچوں کو بچائے گیا تھا ان ایرانیان کے ابھی میں آپ کو ایک شوکنگ چیز دکھاتا ہوں ایرانیان کبوتروں کی جو کمال بات ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کلر کی ان کی باڈی ہوتی ہے اسی کلر کے ان کی آنکھیں ہوتی ہیں اگر یہ کبوتر تھوڑا سامنے آتا ہے ایک زیکل یہ دیکھئے بہت برا مان رہا ہے جس ریڈش کلر کا یہ خود ہے اسی کلر میں اس کی آئیز ہیں اصلا یہ یلو نہیں ہے مزے کی بات یہ کہ یہ یلو نہیں ہے یہ کلر میں نے فرس ٹائم دیکھا اس سے پہلے بھی ایک ریڈ نکلا تھا کبوتر اس میں بھی یہی اسی ٹائپ کا کچھ کلر تھا ایڈونڈ نو ایک کلر کیا ہے اس طرح کی آنکھیں میں نے پہلے ان دیکھی لیکن یہ اس سے پہلے کے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو سٹل پرابلم ہے سائنس پرابلم بھی ہے ان کو میڈیکیشن پر رکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ یہ سب اس سے پہلے کے بچے ہیں جو کہ کافی ویک ہیں ان کو سٹل کرنا پڑتا ہے ان کو دیکھنا پڑتا ہے ابھی بھی جو باقی کے بچے ہیں جو ابھی نکل رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو لال کبوتر دکھائے تھے آج کی اس ویڈیو میں میرا جو میجر مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ ان کبوتروں میں کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں اور کس طرح سے سٹل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ہے دیلی پروگریس میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا بیچ میں بہت جلد میرا ہیڈکوارٹر کا بھی ایک وزٹ ہونا ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو وہاں بھی جا کے پوری پروگریس دکھائیں گے کبوتروں کے ریزلٹس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ کو حسن کر رہے ہیں کبوتروں کے ریزلٹس کیا ہیں اس کے لیے میں ایک سیپریٹ ویڈیو کمپائل کر کے آپ لوگوں کو شیئر کروں گا انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے کہ کبوتروں کی ریزلٹ پورے پاکستان میں اس وقت کیا چل رہے ہیں کیا پروگریس ہے کس طرح سے لوگ ان کو رکھ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو ہم یہی ختم کرتے ہیں آج کا ویلوگ یہی ختم کرتے ہیں بچوں سے ریلیٹڈ آج بات بھی پروگریس بھی آپ لوگوں کو میں نے دکھائی چیلنجز بھی آپ کو بتایا اور اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتایا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں کیونکہ یہ چینل جتنا شیئر ہوگا ہم پاکستان میں ڈرکس پری پیزن سپورٹس کی طرف اتنا قریب جاتے رہیں گے جتنا لوگ آئیر ہوں گے ان بریڈز کے بارے میں جو بغیر ڈرکس اور نسخوں کے اڑتی ہیں اتنا ہم کامیابی کی طرف جاتے رہیں گے تو تمام وہ لوگ جو میرے ویورز ہیں بڑے پکے قسم کے ویورز ہیں بڑے پروپر فالوئرز ہیں ہماری سٹرگل کے میں آنسے ریکویس کرتا ہوں ہمیشہ لوگوں سے ویڈیو سو شیئر کریں تینکیو بری مچ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں اللہ حافظ